بسم اللہ الرحمن الرحیم اوصاف رنگت مضبوط شخصیت اور محذب لہچہ یہ تینوں اوصاف ان میں موجود تھے لیکن اس دماغی بیماری کی وجہ سے ان پر اکثر ایسی حالت تاری ہو جاتی کہ وہ گندی گالیاں دینے لگتے ظاہر ہے کہ اس وجہ سے سب ان سے خوف زدہ رہنے لگے بچے ڈرتے بھی تھے اور موقع ملتے ہی انہیں چھیڑ کر مزہ بھی لیتے تھے میں بھی ان سے گھبراتا تھا اور انہیں دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا وقت گزرتا گیا میں انگلینڈ آ گیا اور یہیں زندگی گزرنے لگی کچھ سالوں پہلے جب میں پاکستان گیا تو وہ نظر آئے اس وقت بھی ان پر اسی دماغی بیماری کا غلبہ تھا ان کی آنکھیں غصہ سے سرخ اور زبان پر گالیاں تھی لیکن اس بار مجھے معلوم نہ ہوا کہ میں حمد کر کے ان کے پاس چلا گیا اور گرم جوشی سے انہیں سلام کیا وہ شدید غضب کی کیفیت میں بھی چونگ گئے اور غیر یقینی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے پھر گڑ بڑا کر دھیمے لہجے میں والیکم السلام کہا مجھ سے ہاتھ ملایا اور خاموشی سے گھر کے اندر چلے گئے اس کے بعد میرا معمول ہو گیا ہر روز جب انہیں دیکھتا تو جا کر ملتا اور سلام کرتا اس کے بعد جب بھی وہ اس غصہ کی کیفیت میں ہوتے اور مجھے دیکھتے تو خاموش ہو جاتے کچھ مہینوں پہلے جب دوبارہ کراچی گیا تو وہ مجھے دیکھ کر خود پاس آئے سلام دعا کی مزید پوچھا کب آئے کیسے ہو وغیرہ وغیرہ ان کے جانے کے بعد میں خوشی اور حیرت دونوں میں مبتلا یہ سوچتا رہا کہ کیسے ہمارا ایک بظاہر معمولی عمل لوگوں کی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے کافی سال پہلے میں ایک رینٹل سٹور میں مینجر ہوا کرتا تھا وہاں ایک انگریز لڑکی سے تمام مینجرز بہت تنگ تھے یہ لڑکی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنسو بہاتی تھی اور دوسرے روز بے ہوش ہو جایا کرتی شکل و نقاحت کی وجہ سے اس قدر سفید تھی کہ مانو خون ہی نہ ہو قانونی پیچیٹکی کی وجہ سے اسے نکالنا بھی ہائر مینجمنٹ کے ہاتھ میں نہ تھا لہٰذا ایک کے بعد دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا رہا مگر ہر ڈپارٹمنٹ مینجر نے کان پکڑ لیے روز مینجر اس لڑکی پر چیختے چلاتے مگر بجائے اس کے کہ لڑکی کا کام بہتر ہوتا اور وہ مزید ڈپریسٹ ہوتی چلی گئی مجھے اس زمانہ میں کیش کاؤنٹر کا انچارج بنایا ہوا تھا مینجرز کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے کیش کاؤنٹر میں رکھا جائے اور ایک مہینہ بعد نکال سکیں گے یہ میرے لیے ایک عذیت کا سبب تھا میری دل سے خواہش تھی کہ اس لڑکی سمیت کسی کی بھی جوب میری وجہ سے نہ جائے پہلے ہی روز وہ بے ہوش ہو گئی اسے ہوش ملایا گیا اور کاؤنسلنگ کے لیے پہلی بار مجھے مقرر کیا گیا گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے پارڈنر نے اسے نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ اس کو یہ بھی یقین دلایا ہے کہ وہ نہائیت ناکارہ انسان ہے میں اس دن اس کی ذہنی حالت کو سوچتا رہا اگلے روز میں نے اسے ایک آسان سا کام دیا جو اس نے کچھ دیر میں مکمل کر لیا اور مجھے ڈرتے ڈرتے چیک کرنے کے لیے بلائیا کام میں ابھی بھی کام میں ابھی بھی کچھ نقص باقی تھے مگر میں نے تنقید کی بجائے اس کی خوب تعریف کی اپنی تعریف سن کر اس کی آنکھوں میں غیر یقینی کا توفان امڑایا جیسے یہ کوئی ناممکن بات تھی جو میں کہہ گیا میں نے کچھ اور سٹاف میمبرز کو بلایا اور اس کا کام دکھا کر کہا دیکھو کم وقت میں کام اس طرح سے کیا چاہتا ہے اس معمولی واقعے کے بعد جیسے اس لڑکی کو نیت سے جگہ دیا وہ لڑکی ہر کام دل جمعی اور پھورتی سے کرنے لگی میں بھی اس کے کام کی وقتن فوقتن تعریف کرتا مہینہ بعد مجھے منیجرز کی میٹنگ میں بلایا گیا ایڈ منیجر نے کہا عظیم ہم تو اس لڑکی کو نکالنا چاہتے تھے مگر اس نے تو کمال کر دیا میں نے پوچھا ایسا کیا ہوا تو میرے سامنے وہ ریپورٹ رکھ دی گئی جس میں پچاس سٹاف میمبرز کی پرفارمس کا کوالٹی اور تیزی کے تناسب سے جائزہ لیا گیا تھا اس لڑکی کا نام پہلے نمبر پر تھا میں حیرت اور خوشی سے اس ریپورٹ کو دیکھے جاتا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیسے بعض اوقات ہماری معمولی سی حوصلہ افضائی ایک تھکے ہوئے انسان کو دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت عطا کر دیتی ہے اسی طرح ایک کمپنی میں کام کرتے ہوئے مجھے دیگر مسلم کام کرنے والے دوستوں نے ایک لڑکی کے بارے میں غصہ اور حقارت سے بتایا کہ اس لڑکی نے کچھ سال پہلے اسلام چھوڑ کر اور اپنے گھر والوں سے بھاگ کر ایک سکھ لڑکے کے ساتھ رہائش اختیار کر لی یہی وجہ تھی جسے بنیاد بنا کر کوئی بھی مسلم اس سے دوستی نہ رکھتا اور نہ ہی اسے مسلمان سمجھتا اگلی بار میرا اس سے سامنا ہوا تو میں نے اسے گوڈ مورننگ کہنے کی بجائے السلام علیکم کہا اسے سن کر وہ آگے بڑھ گئے اگلے روز پھر میں نے سلام کیا تو اس نے فوری وآلیکم السلام کہا جیسے انتظار میں ہو پھر وہ خود سلام میں پہل کرنے لگی میں نے اس کے ماضی احال کے بارے میں کبھی گفتگو نہ کی بلکہ انجان بنا رہا اس کے برقص جب ٹھیک موقع ہوتا تو اس سے دیگر اسلامی موضوعات پر بات کہہ دیتا کچھ دن بعد رمضان کا مہینہ آ گیا پہلے ہی روزہ وہ تیزی سے آئی اور پوچھا کہ عظیم بھائی آپ نے روزہ رکھا میں نے اس بعد میں جواب دے کر جوابی پوچھا بہن آپ نے رکھا ہے روزہ زور سے گردن ہلا کر بولی جی اور باقی بھی رکھوں گی چند مہینوں بعد معلوم نہیں کہ اس وجہ سے اس نے سکھ سے علیہدگی اختیار کر لی اور واپس اپنے گھر والوں کے ساتھ ملنے چلنے لگی عبادت اور رب سے تعلق دوبارہ استوار ہوتا نظر آنے لگا مجھے خوشی تھی کہ شاید کسی کم تر درجہ میں اس کے اس بدلاؤ میں مجھے بھی حصہ بننے کا موقع ملا سوچنا ہوں کہ کیسے معمولی بات انسان کی سوچ کا زاویہ بدل دیا کرتی ہیں مجھے آج یہ حقیقت سمجھ آئی کہ انسان میں بڑی بڑی تبدیلیاں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں سے آیا کرتی ہیں زخم صرف جسمانی نہیں نفسیاتی بھی ہوتے ہیں اگر مرہم رکھا جائے تو یہ روح کے زخم بھر بھی سکتے ہیں یہ گھاوٹ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو